اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ولا وقت مدید ولا اجل ممدود فترہ الخلائقہ بہدرته ونشر الریاخہ برحمتہ الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفی العمد جد المحمود الاخمد سیدنا و قولانا و مولا الگونین جدل خسن والغسین اعوذ بالقاسم محمد والی الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ تین اعطال اللہ انما یرید اللہ لیدے گا و جسہ للبیت و یتحرکم تطہیران و لعنت اللہ و عدائه مجمعین من جوم عداوته من الا قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللطین آواؤو ونصرو اولئیکہ ہم المؤمنون حقا لہم مغفرت و رزق کریم صلوات اللہ الرحیم سور فاتحہ بتفید چہدہ معصمین حصال کیجئے خطیب اکبر کی روحے اور فتوح ملی سور مبارک انفال کی چہتر بھی آریت اللہ اپنے اس کلام میں نبی مکرم کی ذات کی تعریف بھی کر رہا ہے اور نبی کے مددگاروں کی توصیف بھی بہان کر رہا ہے اس پوری کائنات میں اللہ تمام ممکنات کے لیے حصالتاً و بزات خالق بھی ہے رب بھی ہے رازق بھی ہے مالک بھی ہے مگر چیز اس کی ہے وہ جسے چاہے دیتے اس مستجمے چمیے صفات کمالات صفات و کمالات اللہ نے جب اپنی معرفت کا احتمام کیا تو معرفتِ الہی کی معرفتِ الہی کا جو عنوان قرار دیا وہ سرکار کی ذات کو قرار دیا اور اس کائنات میں وہ جو عقلِ اول ہے وہ جو قلمِ الہی ہے وہ جو نورِ اول ہے وہ سرکار کی ذات ہے اولو ما خلق اللہ و نوری اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کی نور کو بنایا اس حدیث میں اور اس حدیث میں تضاد نہیں ہے کہ اولو ما خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا اور اس حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے تصادم نہیں ہے کہ اولو ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا نون والقلم وما یسترون نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں یہ حدیث کا تضاد نہیں ہے بلکہ ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھا رہی ہے وہ جو قلمِ الٰہی ہے وہ جو عقلِ اول ہے وہی نورِ محمد ہے اور اس پوری کائنات میں ذاتِ قبریہ کو نبی سے کتنا پیار ہے اور نبی کو اپنے رب سے کتنا پیار ہے اس کے اوپر گفتگو کو اگر خلاصتاً کیا جائے تو کبھی یہ عاشق ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ معشوق ہو جاتے ہیں جب نبی مکرم اللہ کے عاشق ہوتے ہیں تو احمد کہلاتے ہیں جب معشوق ہو جاتے ہیں تو محمد کہلاتے ہیں اور اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف و توصیف میں کیا کچھ نہیں کہا اہلِ علم اہلِ دققہ تشریف فرما ہے زبان اور اردو زبان کا مرکز ہے جہاں میں اس زبان میں بات کر رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ سوائے محمد کے اللہ کو کوئی نظر نہیں آتا ہے اہنیک یدیک لسانیک غزنیک رجلیک کملی اوڑ کر آ جائیں تو کملی یاد کرتا ہے ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے کہ بستروں کو چھوڑو مسلوں پر آ جاؤ عبادت کرو اور اپنے حبیب سے کہتا ہے کمل لیلہ اللہ خلیلہ کچھ بستر پر بھی چلے گا اتنا اپنے بندے سے اتنا اور عبدیت کا کمال سرکار دو جہاں کی ذات لہذا اصلی کام تو سرکار کا ہے اور اصلی احتمام تو نبی کا ہے یہ سب تفیل پیغمبر میں بنایا ہے نبی مکرم کی تفیل میں سب کچھ اللہ نے خلق کیا ہے کام اللہ کا ہے اللہ کی حبیب کا ہے کمالات کا مجموع امیر مولا علی نحجر بلاغہ میں اللہ 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 کے لیے موجزہ تھا سرکار کے موہ مبارک کا موجزہ ناخونوں کا موجزہ لعاب دہن کا موجزہ میرے مولا علی خود بتا رہے ہیں کہ نبی کی پلکیں کیسے تھیں آنکھیں کیسی تھیں لبہ مبارک کیسے تھیں نبی کے بدن مبارک کی کیا کمالات اور کیا توصیف مولا علی نے جو بیان فرمائی ہے ان تمام پوری روایت کو اگر سمجھنے کے لیے اور تجریہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہوں تو یوں کہوں کہ جس کے لعاب دہن اس کے وجود مبارک میں کیا طاقت ہوگی کسی نے پوچھا مولا علی سے آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے حضرت فرمایا خبردار پیشانی پہ بلا گئے فرمانے لگے ہادہ لعاب النبی میں جو سلونی کا تعبہ کر رہا ہوں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں اچھا بعض باتیں بعض فرامین بعض مولا کے اقوال ایسے ہیں کہ سوائے علی کے کسی کو جچتے نہیں ہیں اگر کوئی اور کہہ دیتا ہے نا تو نبھانا مشکل ہو جاتا میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں جا رہے ہیں جنگِ نہروان پر جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ مادہ ہے گھوڑی ہے معاف کیجئے آپ ایک شخص دوڑتا ہوایا صفینت البحار میں اس روایت کو لکھتا ہے شخص دوڑتا ہوایا یا علی آپ کا ستارہ گردش میں ہے اس سفر پر نہ جائیے یہ سفر آپ کا کامیاب نہیں رہے گا آپ نے دیکھا بہت سے لوگ اپنی حدوں کو پھانتے ہیں مولا علی کے بھی وہ حساب کتاب میں لگانے مولا کا حساب لگانے ایک شخص میرے مولا رضا سے فرماتا ہے کہتا ہے ایک شخص میرے مولا رضا سے وہ کہتا ہے ظلم کے خلاف قیام کرنا واجب ہے یا نہیں حضرت فرمائے واجب ہے حضرت فرمائے واجب ہے کہہ لگا کہ پھر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں سوال بتا رہا ہے کہ کوئی اسی قبیلے کا تھا بھئی سلحہ حدیبیہ پہ شک کرنے والے اس قبیلے کے تھے سلحہ امام حسن پہ شک کرنے والے تو اس قبیلے کے تھے اس کو کیسے انکار کریں گے پھر آپ کیوں نہیں کرتے خیام حضرت فرمائے وقت کیا ہوا ہے کیا چاشت کا وقت ہے صبح نو دس بجے کا وقت ہے حضرت نے فرمایا نماز زہر واجب ہے یا نہیں کہنے لگا واجب ہے حضرت نے فرمایا پڑھو کہنے لگا مولا وقت نہیں آیا حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد محضور 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 کہہ رہے مولا آپ کا ستارہ گردش میں سفر میں نہ جائیں حضرت بیٹھتے بیٹھتے اتر آئیں اس کے قریب جا کر کہنے لگے تو ستاروں کو جانتا ہے کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے خاموش حضرت نے فرمایا اچھا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اوٹ پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے خاموش حضرت آگے بڑھے اپنی گھوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھے فرمایا بتا اس میں نرہ یا مادہ یہ حمل سے ہے بتائیے اس پندرہ یا ماتا خاموش حضرت فرمان لگے تو تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا فرمان لگے بتا میری گھوڑی کے سن کے نیچے کیا ہے خاموش حضرت فرمان لگے تو تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا تو تو زمین کو نہیں جا رہا تھا پھر فرمایا سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس جنگ میں میرے دس نہیں مریں گے ان کے دس نہیں بچیں گے ایسی کامیاب جنگ میں نے لڑی ہی نہیں ہے وہ علی بن نبی تعلی فرما رہے ہیں میں نے نبی سے لعب لیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انتہ منی بے منزلت الراسی علی جسد نیرہ حیدری نیرہ حیدری نیرہ حیدری سلویت بابا زبلان اس پوری کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کو جزمت عطا کی ہے اب جو جو سرکار دو جہاں کی مدد کرے گا اس کا مقام کیا ہے یہ جو آپ گریہ فرماتے ہیں جب مجلس آزام میں یہ جیسے ابھی میرے بھائی ننارے لگائے آپ نے جواب دیا ہم مجلس پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں یہ احیاءِ امرِ آئیمہ ہے احیاءِ امرِ اہلِ بیت ہے اہلِ بیت کے امر کا احیاء اور اس میں تین لوگ اہمیت حکتے ہیں بانی خطیب سامے اور سامے کی فضیلتی ان تینوں میں زیادہ افضل ہے یعنی اگر آپ نہ ہو تو ہمارا کوئی وجود رہی ہے اگر آپ نہ آئے تو بانی کیا کر لے گا لہذا من بکا اور اب کا اور تباہ کا ترتیب میں بکا بکا پہلے ہے رونے والا پہلے اہمیت رکھتا ہے لہذا اس مجلسِ حضاء کی جو اہمیت و فضیلت ہے اس میں سب سے اہم ترین اگر مقام کسی کا ہے تو وہ سامے کا ہے لہذا مجھے اس کا جتنا احترام کرنا ہے کسی اور کا نہیں کرنا تو پر فرمائیں گے ہزاروں کی تعداد میں شرکت یہ احیاءِ امرِ اہلائمہ ہے احیاءِ امرِ اہلائمہ میں سامے خطیب بانی اور اگر کوئی تینوں میدانوں میں خدمت گزار ہو جائے تو اسے خطیب اکبر کہا جاتا ہے پرورش گہے ملت پرورش گہے خطابت عربانی ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور واضدار نہ ہو بلکہ میں نے اجلت میں کہہ دیا ہو نہیں سکتا کوئی زندہ ضمیر ہو اور واضدار نہ ہو اس لئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہی واضداری کریں گے آپ کے ہندوستان میں تو اس کی بڑی مثالیں ہیں ہمارے ہاں سندھ میں ہندوؤں کے گھروں پر علم لگے ہوئے ہیں سنیوں کے گھروں پر علم لگے ہوئے ہیں وہ مجلس کرتے ہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے گھر بلا کراچی کے ابباز زیدی صاحب دو مصروں میں کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے گھر بلا حق بات تم کہو تو تمہاری ہے گھر بلا ہر بیدار ذہن ہر زندہ ضمیر امام حسین کو یاد کھاتا ہے خطیب اکبر کی زندگی کے آخری تقاریر یوں تو ان کی ساری تقاریر ہمارے لئے بہترین استاد اور بہترین کلاس کا کام کرتی ہیں جیسے تدریس ہو رہی ہو جیسے وہ لیکن آخری جو تقاریر ہیں ان کی خاص طور پر ایک سال پہلے کی جس میں انہوں نے لوگوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے اور انہوں نے نہیں کیا وہ عائمہ کی احادیث کی روشنی میں ہے یا جاہل ہے وہ آخر تقریر ان کی وہ آٹھ منٹ کا کلپ یا جاہل ہے یا عالم ہے یا جاہل ہے یا جاہل مرکب کا شکار ہے وہ فرماتے ہیں کہ جاہل مرکب کا شکار اسے کہتے ہیں جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا اور فرمارے آپ جب جب نہیں جانتا کہ نہیں جانتا تو پھر وہ حدوں کو پھانتا ہے ہر ایک کا اپنا کام ہے ہر ایک کا اپنا کردار ہے بانی کا اپنا کردار ہے خطیب کا اپنا کردار ہے سامعے کا اپنا کردار ہے انتظام کرنے والوں کا اپنا کردار ہے شاعر کا اپنا مقام ہے شاعر کس درجے پر بھی پہنچ جائے فقی نہیں ہے فقی کا اپنا کام ہے فقی کا اپنا کردار ہے یہ خطیب اکبر کا ہمیں پیغام ہے کہ اپنے مزاجوں میں اعتدال لاؤ اپنے مزاجوں میں اعتدال لاؤ احترام بڑھاؤ خیال کرو ایک دوسرے کا نہ وہ انہیں شیعت سے نکال سکتے ہیں نہ یہ انہیں شیعت سے نکال سکتے ہیں تشیع اور عقیدت اور مودت اور محبت تشکیقی ہے شدت و ضعاف ہے اس میں جب سلمان اور ابو ذر برابر نہیں ہو سکتے تو یہ مجمع برابر کیسے ہوگا تو اگر میرے برابر میں کوئی کم عقیدہ میرے مطابق کم عقیدہ رکھنے والا بیٹھا ہے تو کیا میں اسے اٹھا دوں وہاں سے میں آیا تو ہندوستان میں ہوں لیکن مزاج ہمارا بھی یہی ہے اور یہی سے ہمارا آغاز اور اعتدال ہے پاکستان کی تاریخ تو ستر سال کی تاریخ ہے نا اور آپ کی تاریخ تو ہزاروں سالوں پر مشتمل ہے میں کسی سیاسی الجن میں نہیں مبتلا ہونا چاہتا لیکن اتنا ضرور ارز کروں گا کہ یہ جس جگہ مجلس ہو رہی ہے یہ برے صغیر کا نجف ہے نجف اشرف واجد علی شاہ کے اور یہاں کے نوابین کے پیسوں پر چلتا تھا سب سے پہلی ولایت فقی کی حکومت لکھنو میں بنی تھی سب سے پہلے کفرام آپ ولی فقی سب سے پہلی ولایت فقی یہاں ہوئی ہے کہ اہزا یہاں کا کردار تو واجد علی شاہ نے رکھ دی تھی نہیں کنجیاں ان کے پیروں میں کہ آپ جو کہیں گے وہ ہوگا مکتب اہلِ بیت مکتب اہلِ بیت پر کام ہو چکا ہے محنت ہو چکی ہے مدتوں سے کام ہوا ہے اس کے اوپر مجھے اور آپ کو اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے نئی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے اتنا کچھ لکھ دیا میں کہتا ہوں کہ کوئی کوئی قاری نہجل بلاغہ ہو جائے تو اس کے خطیب ہونے کے لئے کافی ہے مولا علی علیہ السلام نے جو کچھ بیان کر دیا جرت نہیں ہے کسی میں عزیزو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ نقص لے کر آتا ہے کوئی بھی دنیا کے اندر سوائے چودہ کے کوئی فضل لے کر نہیں آتا ہم سب جو دنیا میں آئے ہیں جو مجھے محسوس ہو رہے ہیں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں ہم سب دنیا میں نقائص لے کر آئے ہیں فضائل لے کر نہیں آئے سوائے چودہ کے یہ ہستیاں وہ ہیں جو فضائل لے کر آتی ہیں یہ ہستیاں وہ ہیں جو فضائل لے کر آتی ہیں پتہ نہیں کیا کہا محمد حنفیہ نے میں ابھی چند جملوں کی تعمید دے رہا ہوں کیا کہا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے بارے میں اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے تو مولا امام حسن نے جواب دیا حضرت نے فرمایا خبردار انہ آخل حسین قد عالمنا علما اسقلنا حلما اقربنا من رسول اللہ رحمہ خبردار حسین کے بارے میں ایسے نہیں سوچو میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے میرا بھائی حسین رسول سے زیادہ نصبت رکھتا ہے میرا بھائی حسین حلم و بردباری میں ہم سب سے آگے ہیں اور اس کے بعد کا جملہ دیکھیں فرماتے ہیں کانا یقرع الوحی قبل آئین تق حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا اللہ اکبار کانا فقیحاں قبل آئین یخلق حسین ابن علی نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فقاحت حاصل کر لی تھی اب یہ کونسی فقاحت ہے یہ میری فقاحت ہے آپ کی فقاحت جس کے اختتام پہ واللہ حلم لکھا جاتا ہے وحی الہی لوہ محفوظ تو پڑھنے والے حسین ابن علی حضرت عیسیٰ تو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ ماں کی گود میں ان پر کتاب نازل ہو چکی تھی اور وہ اللہ کے بندے تھے جب امام حسین کے بارے میں ہم کہتے ہیں تو حلق سے اترتی نہیں ہے بعض لوگوں کو لیکن نہیں عزیزہ نگرامی یہ حکم ہے ہم دنیا میں آئے ہیں نقائص لے کر ہم فضائل لے کر نہیں آئے ہیں اور یہ جو ہمارے انمانات ہیں کہ فلاں اللہ مائے فلاں آئیت اللہ فلاں مشتہد ہیں فلاں ڈاکٹر ہیں فلاں انجینئر ہیں یہ فضائل نہیں ہیں یہ فضائل نہیں ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں نقائص لے کر جہل کے ساتھ آئے تھے تم دنیا میں آئے ہیں اس شائع کے بارے میں نہیں جانتے تھے جہل لے کر آئے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں بزدلی لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں غیرت سے دور ممبر کی زبان نہیں ہے لہٰذا اسے ترہاں توڑ کے بول دیتا ہوں بے غیرتی ہم دنیا میں آئے ہیں غیرت لے کر نہیں آئے ہیں ہم دنیا میں عزت لے کر نہیں آئے ہیں یہ ہے نقائص جب یہ برطرف ہو جاتے ہیں تو انہی کو فضائل کہا جاتا ہے مثلا جب جہل برطرف ہو جائے گا تو علم آ جائے گا اور علم کا آجانا فضیلت ہے جب بزدلی برطرف ہو جائے گی اور شجاعت آ جائے گی تو یہ بزدلی کا برطرف ہونا ہی فضل ہے جب غیرت سے دوری یعنی غیرت مندی اور ہمیت آ جائے گی تو یہ فضائل کہلائے گا اور ایسے ہی عزت کا حصول جب ہو جائے گا تو یہ فضائل کہلائیں گے ہم دنیا میں آئے کیا ہوا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جاہل دنیا میں آئے تھے آہستہ آہستہ تمہارا فضل بڑھتا چلا گیا تمہارا نقص کم ہوتا چلا گیا غیرت کا عالم یہ کہ ہمیں پڑھو اس کی بچی لے جاتی تھی جب ہم گود میں تھے ماں باپ کے وہ برابر والی بچی کو اچھا لگا تو اس گھر میں معلومہ کہ جو چاہے گود میں اٹھا لے غیرت کا عالم یہ تھا جب دنیا میں آئے تھے جو چاہے جس کی دیا اس کی گود میں تھا ملا اس کی گود سے ہے اسے کہتے ہیں غیرت سے دوری اچھا اگر بچہ کسی اور کی گود میں چلا جائے تو یہ بے غیرتی اگر قومیں کسی اور کی گود میں چلی جائیں تو وہ کس درجے کی غیرت سے دوری ہوگی عزت کا عالم یہ کہ ہمیں جیسے ڈال دیا جاتا تھا ویسے ہی پڑے رہتے تھے مکھی نہیں جھل پاتے تھے اپنے اوپر کپڑا نہیں لے پاتے تھے عزت کا عالم یہ تھا لیکن عزیز آنے کرامی جیسے جیسے عزت بڑھی جیسے جیسے یہ نقص ختم ہوا انسان کو فضل ملنہ شروع ہو گیا عزت کی تعریف علم کی تعریف شجاعت کی تعریف شجاعت آستینے لوٹ لینا شجاعت نہیں ہے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ مجھے اصلی پیغام تک پہنچنے کے لیے اختصار کا سہارا لینا پڑے گا شجاعت آستینوں کے لوٹنے کو نہیں کہتے شاعر نے تو دو مصروں میں شجاعت کی تعریف کر دی کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر کبھی رسی گلے میں ہے جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت لیکن جب یہ چیزیں برطرف ہوتی ہیں تو اسے کہتے ہیں انسان کا کمال خطیب اکبر حضرت مرزا محمد اتھر اعلاللہ مقامہ ایک باکمال شخصیت سے معاشرہ محروم ہوا ہے ایک ایسی شخصیت سے معاشرہ محروم ہوا ہے کہ جس کی ضرورت اب زیادہ شدت سے محسوس کی جا رہی تھی جوڑنے والا بھی تو کوئی ہو ملانے والا بھی تو کوئی ہو کوئی دروازہ تو ہو جہاں جا کر یہ کہہ دیا جائے کہ ان سے کہہ دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی تو ہو جو دھاگے کا کام کر رہا ہو تسبیح کے بکھرے ہوئے دانوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے عزیزان اگرامی حال بہت اچھا نہیں ہے میری ملت کے ہماری قوم کا وہ سلسل مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان ساری مشکلات میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا میں سب سے پہلے تو اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں سب سے زیادہ مشکل میری طرف سے یعنی مجھ عالم کی طرف سے اس لیے کہ عالم دین اگر وہ سطح قلبی کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو وہ عالم دین نہیں ہے ہر چیز کی شناخت ہے کیسے پیچھانے کے وہ عالم ہیں یا نہیں ہیں ویسے پیکنگوں کا دور ہے ہلیوں سے کوئی نہیں پیچھانا جاتا اور کر رہے ہیں اسلام ہلیوں کے لیے نہیں ہے رویوں کے لیے رویے بہتر کرنے کی ضرورت ہے حلم بڑھانے کی ضرورت ہے مولا علی نے فرمایا اہلِ بیعت کی چودہ نشانیاں بتائیں خبردار مطل جو کہ اہلِ بیعت کون ہے کون نہیں ہے مطل جو صحابہ کون ہے کون نہیں ہے فلا کی تعریف تطبیق نہیں کرو مصداق نہیں بتاؤ اصول بتاؤ قانون بتاؤ مولا علی قانون دے رہے ہیں حضرت فرما رہے ہیں اہلِ بیعت کا حلم ان کے علم کا پتہ بتائے گا جو جتنا بڑا عالم ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اتنا ہی حلیم ہو بردبار ہو تحمل مزاج ہو ایک عالم کی مجلس پڑھ رہا ہوں لہذا کپڑوں سے رہولیوں سے کوئی نہیں پہنے ویسے ہی ہے جو ہم پہنے بیٹھیں کپڑے عربی زمان کا لفظ ہے لباس لباس کا بطلب ہی دھوکہ ہے لغت میں جا کے دیکھ لیجئے عربی کا لفظ ہے یہ لباس لباس یعنی دھوکہ کوئی مہنگے کپڑے پہن کر آتا ہے تو ہمیں بڑا دمی لگتا ہے کوئی بھٹے ہوئے کپڑوں میں آتا ہے میں چھوٹا لگتا ہے تو دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے جی کسی کے کالل ادھڑے ہو تو ہمیں چھوٹا لگتا ہے کسی نے کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہو ہمیں امیر لگتا ہے تو دھوکہ ہو رہا ہے نہیں بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے تو بڑا ادمی ہیں پیدا لائے آئے بیچارہ تو اس کے سلام کا جواب بھی اسے نہیں مل رہا ہے دھوکہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا عزیز آنے کرامی مولا علی کا جملہ دیکھیں حضرت فرمارے مَا نُبِسْتُ عَلَى نَفْسِ وَلَا لُبِسْ عَلَيَّ آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا ہے اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سا نہیں عزیزو یہ جگہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ مجلس حضرت دید بدلنے کی جگہ ہے اینک تبدیل کرنے کی جگہ ہے یہاں وہ دکھایا جاتا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں لہذا ہماری تو مشق ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم زمین پر بیٹھتے ہیں تکبر اور عزداری ملتے نہیں ہیں ہو نہیں سکتا کوئی عزدار ہو اور متکبر ہو اس لیے کہ جو قوم فرش پر بیٹھنے کی مشق کرتی ہو وہ جگہ نہیں دھوڑتی کہ کہاں بیٹھوں اور پوری دنیا میں آپ کی تصویر سب سے اچھی ہے امام حسین کے عزداروں کی تصویر سب سے اچھی ہے میں لندن ائرپورٹ پر اترا اسی ابا قبا کے ساتھ تھا اور الحمدللہ پوری دنیا میں ایک ریاضت ہے کہ لباس نہیں چھوڑا اور جہاں جاتے ہیں وہاں کوئی سفر ایسا نہیں ہے جو برابر میں کوئی آکے نہ بیٹھا ہو کہ مولانا کوئی سوال کرلوں آپ شیعہ علی میں تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں نے پہنا ہی اس لیے ہے کہ آپ سوال کرلیں بھائی ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہو ہم سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا یقیتہ کیوں ہے یا علی مدد ہم بولتے ہیں تشریح آپ کرتے ہیں ماتم ہم کرتے ہیں شرعہ آپ کرتے ہیں ان کے چالیس پاروں کا قرآن ہے تیس پارے فلاقی بکری کھا گئی بکری تمہاری ہے جواب ہم دے ماتم ہم دے میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ میں دوسرے وطن میں آیا ہوا ہوں لیکن ایک بہت بڑے مرکز میں ہمارے دیو بندیوں کے ہمارا جانا ہوا اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے مشکل کسی اور کو ہوگی ہم نے ایک بہت بڑے مفتی آزم پاکستان کے میں اپنا اشارت رہ گیا میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے لوگوں سے کہیے کہ ہمارے خلاف کلم اٹھائیں اسلحہ رکھیں کلم اٹھائیں ہمارے خلاف ہم شیعوں کے خلاف کلم چلائیں کہنے لگے بڑے جگر کی بات ہے میں نے کہا سوال ہونا ہے اب نہیں ہے جواب نہ ہونا ہے بہت آپ ہم پر اعتراض کریں آپ علمی بات کریں ہمارے خلاف بولیں ہم بول رہے ہیں نا یہ عالی مدد ہم اہلِ بیعت سے مدد مانگ رہے ہیں نا تو ہم بتائیں گے ہم تشریح کریں گے آپ کون ہوتے ہیں میں نے کہا اگر تھوڑی سی دیر اگر ہم بات آگے بڑھائیں گے تو آپ سے بھی کہلوا دوں گا اور شاید یہی سبب ہے کہ بہت سے لوگ نصیحت کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ مجلس میں مت جانا اس لیے کہ وہاں سے تم کچھ سیکھ کر جاؤ گے نہیں الحمدللہ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جس پہ ہمارے پاس دلیل نہ ہو ویسے بھی ہمارا تو کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے یہ بھی میں بہت دبانا اپنے بچوں سے جوانوں سے کہہ رہا ہوں کمسنوں سے ہمسنوں سے کہہ رہا ہوں یہ مت کہا کریں میرا عقیدہ یہ ہے بھئی تم کون ہو میرا عقیدہ یہ ہے تم ہو کون تو ہو کہ اہلِ بیت کا پیغام یہ ہے قرآن کی آیت یہ ہے اہلِ بیت کی حدیث یہ ہے اپنے آپ کو نفی کرنا ہی تو اہلِ بیت کا فقر اہلِ بیت سے فقیری کہا جاتا ہے بہت اچھی تصویر ہے میں اپنے مضمون سے دور ہو جاؤں گا بہت اچھی تصویر ہے آپ کی ہماری تو وہ چند لوگا وہ جو انگریز تھے وہ کچھ آگے بڑھے پھر پلٹ کر واپس آئے مجھ سے کہنے لگے کیا پہنا ہوا ہی ہے آپ نے میں نے کہا جی مسلمان علماء کا لباس ہے کہنے لگے اچھے بتا پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہو یا دوستوں کو مانتے ہو میں نے کہا نہیں ہم گھر والوں کو مانتے ہیں کہنے لگے گھر والوں کو ماننے والے بہتر ہیں جو قوم رونے کی مشکرتی ہونا جو قوم رونے کی مشکرتی ہونا ہمیں کہا جاتا ہے رونہ نہیں آرہا تو آواز اظہار کرو غم کا اظہار کرو اب یہاں یہ حدیث بھی علماء اکرام صاحبانِ دقت تشریف فرمائے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رونے کی شکل بناو یہ شکل یہ والی شکل نہیں ہے یہ ماحول مجلس کرو مجلس کی شکل بناو غور کریں طالب المو میری کوئی بات نہیں غور کریں اور طباقہ رونے کی شکل بناو یہ شکل نہیں ہے اس کو وسی کریں تھوڑا سا یہ بھی شامل ہو جائے گی اسے وسی کریں پورا ماحول فرش اعظہ بچھاؤ مجلس کا احتمام کرو من بکاو آپ کا بکا رونے والا آپ کا رولانے والا مجلس کرنے والا کہا جائے گا وہ طباقہ ہے نا رونے کی شکل بنانے والا مجلس کرنے والا ہے نا لہذا رونے کا ماحول بنانے والا مجلس اعظہ کا انعقاد کرنے والا پیغمبر چاہتے ہیں رونے کا ماحول بنے اور عزیزہ نگرامی امام حسین کا ذکر امام حسین کا ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے ایک جملہ میں اور آپ کی سماتوں کے حوال کرو شیعہ امام حسین کی ازداری کے مالک نہیں ہیں نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے لہذا در حسین پر بیٹھنے والا ہر شخص ہمارا ہو بھئی کیوں آپ مسجد میں مجلس نہیں کرتے امام بھارگاہ علیہدہ کیوں بناتے ہیں پوری دنیا میں مسجدیں علیہدہ ہیں امام بھارگاہ علیہدہ ہیں دونوں ساتھ ساتھ ضرور ہیں تاکہ یہ بھی احساس رہے کہ ہمارا مسجد سے کوئی بہر نہیں ہے لا تعلق ہی نہیں ہے مینجمنٹ ایک ہی ہے ٹرسٹ انجیمنٹ ایک ہی ہے جو اسے بھی سمال رہی ہے اسے بھی سمال رہی ہے پیسے زیادہ ہیں سب مدرسہ بناتے ہیں آپ بھی بناتے ہیں سب مزجد بناتے ہیں آپ بھی بناتے ہیں آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں آپ امام بھارگاہ کیوں بناتے ہیں مزجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے اس کا سبب ہے مزجد میں جانے کے لئے شرط و شرائط ہیں کل اگر ہمارے ہندو بھائی مسیحی غیر مسلم اللہ کی بھارگاہ میں کھڑے ہو گئے یا اللہ ہمیں قرآن سمجھنا چاہتا تھا میں اسلام سمجھنا چاہتا تھا مسلمان تو مزجد سے نکال دیتا تھا تو ہم جواب دے سکیں گے ہم نے ہم نے مسجد کے ساتھ امام بھارگاہ بنایا ہے ترے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لو یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں یہ جوڑنے کی جگہ ہے پاکستان سے تشریف فرما خطیبِ معظم ہیں یہاں ہر حضور جس کی زیارت نصیب ہو رہی ہے وہ خدمت گزارے اہلِ بیعت ہے شورہ اکرام تشریف فرما ہے قومیات کے لوگ بیٹھے ہیں دور دراز سے لوگ تشریف فرما ہیں ہیدراباد سے مہمان آئے ہوئے ہیں سب سے زیادہ معظم اور مکرم میں جب آکے بیٹھا ہے تو ان کے آگے نہیں بیٹھا میں اس لیے کہ امام حسین کے خادم ہے امام علی وجود نہیں ہے ان کا اور ان خادموں میں سے ہیں ان آٹھ خادموں میں سے ہیں جو امام نقی کی قبر میں اترے ہیں جب سامرہ پہ دھماکہ ہوا حق سا ہوا تو آٹھ لوگوں کا انتخاب کیا گیا ان میں سے ایک ہی ہیں اہلِ تقویٰ اہلِ ورہ مہترم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نبی کو پناہ دی جنہوں نے نبی کی مدد کی اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا وہی واقعی مومن ہے بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے جی قرآن سے دکھائیے قرآن کی آیت لائیے تو حضرت ابو طالب پہ تفسرہ کرنے والوں کو قرآن کی یہ آیت سنا دیجئے جنہوں نے نبی کو پناہ دی جنہوں نے نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہیں لَهُمْ مَغْفِرَتُنُ انہی کے لیے مغفرت ہے صحیح بخاری کے اندر لکھ دیا کہ ماذا اللہ حضرت ابو طالب جہنم کے فلان تبتے کے اندر ہے حدیث ازازہ ہاں فلان کیفیت میں حضرت ابو طالب کہنے لگے کیا کریں کہ دلائل تو ان کی عظمت پر بہتے ہیں مگر اس حدیث کو کہاں لے جائیں تو ہم نے جواب یہ دیا کہ حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دو وہ حدیث ہی نہیں ہیں جو قرآن سے ٹکرائے ہیں قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے نبی کی مدد کی اُلَائِقَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حقہ وہی واقعی مومن ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ انہی کے لئے مغفرت ہے وَرِزْقُنْ كَرِيم جملہ دے رہا ہوں اور انہی کے لئے رزقِ کریم ہے اللہ اصالتاً وَبِزَّات خالق ہے مالق ہے رازق ہے رب ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُنْ كَرِيم انہی کے لئے رزقِ کریم ہے اللہ دیتا اہلِ بیت کو ہے ہمیں ان کے تفیل میں ملتا ہے اور کیسا عجیب ماموہ ماحول ہے عالمی سطح کے اوپر اس پر توجہ کی ضرورت ہے ایامِ فاطمیان شروع رہے ہیں نبی کی مکی زندگی اور نبی کی مدنی زندگی نبی کی مکی زندگی میں ابو طالب نبی کی مدنی زندگی میں حضرتِ زہرہ یہ دونوں نبی کی پناہ گاہیں ہیں نبی کو مکی میں ابو طالب علیہ السلام چاہیے مدینے میں زہرہ چاہیے حضرتِ ابو طالب کی ایمان پر بات کرنا تو توہینِ ابو طالب ہے ایمانِ ابو طالب کو ثابت کرنے کے لئے کوشش کرنا ہے یہ توہینِ ابو طالب ہے مقامِ ابو طالب پر بات ہونی چاہیے حضیزانِ گرامی دس سے زیادہ کتابیں اپنے پاس رکھتا ہوں حضرتِ ابو طالب کی عظمت کے اوپر اگر وہ ہوتا ہے نا اکثر میجی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی رسانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو خلاصہ کیجئے جی ایک جملے میں بات کیجئے یہ اتفاق ہوتا ہے تو اگر آپ فرمائیں کہ جی ایک جملے میں حضرتِ ابو طالب کے بارے میں کچھ کہیے تو میں ایک جملے میں حضرتِ ابو طالب کے بارے میں یہ ارز کروں گا کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہے نا تو صفحے انبیاء میں ملتے ہیں اور تفیہ آمد رہا تھا تھوڑا سا سنجید آگئے ہیں بار لوگ نبی کے بعد نبی کی بات نہیں ہو رہی نبی سے پہلے بھی تو انبیاء کا سلسلہ ہے اور یہ میں نے ہی کہہ رہا میرے مولا علیہ فرما رہا ہے یحشر ابو طالب یوم القیامہ سیمہ الانبیاء وزل ملوک جب میرے بابا ابو طالب کو محشر میں لائے جائے گا تو بادشاہوں کی طرح برود ہوگا نبیوں کی صرف میں کھڑا گیا لائے حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب کے وہ ماذا اللہ فالانہ اس میں حضرت ابو طالب کے اندر دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت نبی مقرم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے بڑی نائت آپ کی توجہ بڑھ گئی ہے دو انگلیوں کی طرح میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح رہیں گے اس کا صفحہ پلٹیں تو لکھا ہے حضرت ابو طالب ماذا اللہ فالانہ جگہ پر ہیں تو امت کا یتیم پالنے والا تو نبی کے ساتھ رہے اور جس نے خود محمد مصطفیٰ کو پالا ہو حضرت ابو طالب کا بیان بہت ہی وسیع ہے ان کا وسیعت نامہ دیکھنے کا ہے وسیعت نامے میں جو حضرت ابو طالب نے اپنے زندگی کا خلاصہ کیا ہے اہل دقت اس کے پر غور کریں گے کر رہے ہیں مدنی زندگی جناب زہرہ کے نام ہے اور دونوں نے ایک سا کردارہ جا کیا ہے مکہ میں حضرت ابو طالب مدینہ میں سرکار جناب زہرہ اور حضرت ابو طالب اور حضرت زہرہ کی روش کو اگر ہم دیکھیں تو میں ایک زبان کا لفظ بولوں کہ حضرت زہرہ حضرت ابو طالب کی بہو ہیں یا ہو بہو ابو طالب ہیں مکمل وہی کردار جو حضرت ابو طالب کا مکہ میں ہے وہ مدینہ میں جناب زہرہ کا ہے والدین کے آگے چلنا عمر کو کم کر دیتا ہے ایک باپ کی مجلس بھی ہے ماں باپ کھڑے ہو اور اولاد بیٹھی ہو زندگی کم ہو جائے گی رزق کم ہو جائے گا ایسا ہی ہے سوال یہ ہے کہ جب یہ حدیث ہمیں اتنے عظیم پیغامات اولاد کی حوالے سے اور والدین کی عظمت کی حوالے سے مولا علی کی خدمت میں ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ آیا کھانے کا وقت ہوا مولا نے فرمایا کمبر پانی لے کر آؤ اور باپ کا ہاتھ مولا علی نے دھلایا اور کمبر سے کہا کہ کمبر تم بیٹے کا ہاتھ دھلاؤ اور پھر بیٹے سے کہا مولا نے کہ اگر اکیلے آئے ہوتے تو تمہارا ہاتھ دھلاتا ہے تم کیونکہ باپ کے ساتھ آئے ہو تم دونوں کا ایک سا احترام نہیں ہوگا ماں باپ کا احترام سوال یہ ہے کہ محشر میں بی بی زہرہ نبی سے آگے کیسے چلیں گی حدیث کہہ رہی ہے حضرت اللہ مجلی سے روایت کرتے ہیں نبی فرماتے ہیں میں براک پر بٹھا کر لیا جاؤں گا اور علی میرے ناقے پر بٹھا کر لائے جائیں گے یہ ساری سواریاں بتا دی جب سرکار نے تو فرمایا فاطمہ کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی جس سواری کا نام عزبہ ہے کیا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی ہیں ہمیں حکم یہ ہے کہ باپ کے آگے نہ چلو تو نبی نے مسئلہ حل کر دیا فاطمہ دو امو ابھی فاطمہ اپنے باپ کے ماں ماں آگے چلتی ہے درجہ فاطمہ کو ماں کا ہے عزیزہ نگرہ میرے مجھے احساس ہے کہ آپ بہت دیر سے عبادت میں مصروف ہیں لیکن چند جملے جنابی سیدہ کی خدمت میں رہنا چاہوں گا دو مقولے بڑے مشہور ہیں ایک تو یہ کہ یہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں ارے بھائی اگر رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پر ٹوٹ کیوں جاتے ہیں اللہ کا بنائے وہ تو ٹوٹتا نہیں ہے اللہ کے بنانے میں اور ہمارے بنانے میں تو بڑا فرق ہے یہ آسمانوں کے بنائے وہ زمین پر ٹوٹتے کیوں ہیں کہیں سنا ہے ہم نے کہ آسمانوں سے رشتوں کا کوئی تعلق ہے تو ہم نے اسے ہر جگہ لگا دیا رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے رشتہ آسمان پر بنا رہے ہیں اور وہ مولا علی اور جناب زہرہ رشتہ ان کے علامہ کوئی رشتہ دو جگہ نکا پڑھایا گیا جناب زہرہ کا مولا علی سے اللہ نے آسمان پر پڑھایا عرش الہی پر چھٹے امام سے پوچھا گیا علی کو علی کیوں کہتے ہیں فرماتے ہیں اس لیے کہ علی کو فاطمہ کے ساتھ عرش میں رکھا گیا تھا نکاح کے موقع پر ستر ہزار فرشتوں کو گواہ بنایا فرمایا فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں بی بی نے فرمایا بابا کی امت کی بکشش بابا کی امت کی بکشش میرا مہر ایک جملہ فضائل کا سن لیے مسائم پڑھوں گا میں لکھ نو پہلی دفعہ ہوں اور آخری دفعہ آنے کا کچھ پتہ نہیں ہے اس لیے کہ معاملات ہمارے بین الممالک کچھ ایسی ہیں برداشت کر لیجئے مجھے تردیر رشتے آسمانوں بنتے ہیں اللہ نے وہ نکاح پڑھایا کیا مہر ہو امت کی بکشش مہر دیتا کون ہے فضائل سننے بیٹھے نا کون دیتا ہے مہر بھئی بولیئے مہر دے دیا یا نہیں ایک صاحب کہنے لگے یہ بے گماس سے شوہر حضرات دبے دبے کیوں رہتے ہیں دوسرے نے کہا کہ ابھی تک مہر نہیں دیا ہے تو اگر خطیب اکبر کی مجلس میں یہ ارادہ کر کے چلے جائیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں کہ مہر دینا ہے بھئی دینے کی چیزیں معاف کروانے والی چیز نہیں ہیں خیر معاف کرنا ان کا حق ہے مہر دیتا کون ہے شوہر دیتا ہے نا تھوڑا سا بولیئے گردن ہلا دیجئے شوہر دیتا ہے نا بی بی فرما رہی ہیں بی بی فرما رہی ہیں کہ مجھے امت کی بخشت چاہیے کون دے گا مہر اب حدیث سنیے ذرا جنت کے دروازے پر سونے کی بنی ہوئی کنڈی لٹکی ہوئی ہے یاقود کی بنی ہوئی کنڈی لٹکی ہوئی ہے جو سونے کی تختی پر لگتی ہے جنت کے دروازے پر یاقود ہمرا کی کنڈی ہے جو جا کر سونے کی تختی پر لگتی ہے جب وہ کنڈی بچتی ہے تو اس سے آواز جو نکلتی ہے وہ آواز ہے یا علی اللہ اکبر حضرت آیت اللہ جوادی عاملی بڑا حسین جملہ کہتے ہیں کہ میں گیا اپنے استاد اللہ محمد حسین طبعہ بھائی کی خدمت میں صاحب تفسیر المزان حضور بتائیے جنت کے دروازے پر علی علی کی صداوں کا فلسفہ کیا ہے تو میرے استاد نے بے صافتہ مجھے کہا جس کے گھر جاؤ گے اسی کو تو پکار ہو گئے ایک اور ہم نے محورہ سنا ہوا ہے اور وہ محورہ یہ ہے کہ مولانا ہماری بچی کا رشتہ آیا ہے بتائیے ہم فلا جگہ کر دیں تو جواب آتا ہے کہ کف وہ ہونا چاہیے وہ آپ کی بچی کا کف نہیں ہے دنیا میں واقعی کف تو ہے ہی نہیں کوئی اگر بی بی شہر کے لئے کف ہوتی ہے تو شہر حاکم کیوں ہے بی بی پر اور رجال و قوامون علی نساء مرد اپنی عورتوں پر حاکم ہیں یہ ہر مرد ہر عورت پر حاکم نہیں ہے یہ روڈ چلتی بھی عورت پر روڈ چلتا ہوا مرد حاکم نہیں ہے کبھی اس نے اگر اپنی حکومت کا اظہار کیا تو ایسا جواب آئے گا زندگی بریاد رکھیں گا یہ روڈ چلتے ہوئے عورت پر روڈ چلتا ہوا مرد حاکم نہیں ہے یہ شہر ہے جو بی بی پر حاکم ہے جب حاکم ہے تو برابر نہیں ہے وہ محکوم ہے یہ حاکم ہے کف حقیقی ہے ہی نہیں سوائے ایک جوڑے کے اس پوری کائنات میں ایک ہی جوڑا ہے جو واقعی برابر ہے ہر اعتبار سے زہرہ علی جیسی ہیں اللہ اکبر بعض معاملات میں تو کچھ کیفیات کچھ ہو رہے ہیں ہر معاملے میں ایک ایک انوانے فضائل میں اگر دیکھیں گے تو جناب زہرہ اور مولا علی ہم پلہ ہیں کف ہیں برابر ہیں تہارت کا عالم یہ ہے جس کے ہاں بچوں کی بلادت ہو جائے جس شہر تسات رہتی ہو اس کی نماز نہ چھوٹی ہو دنیا نہیں سمجھتی اس بات کو میڈیکل نہیں مانتی اس بات کو دیکن یہاں جیسے امام حسن کی بلادت ہوئی فوراں دو رکعت رماز پڑھیے بھی گئی نہیں نہیں سمجھ میں آرہا میڈیکل کو کہہ سے ہو نہیں سکتا طب کو سمجھ میں نہیں آرہا عقل نہیں مان رہی شریعت کے حکامات کچھ اور کہتے ہیں تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے جو سمجھ میں آجائے وہ فاطمہ کب ہوتی ہے فتیمت ان معرفت جہا جن کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے ہم نہیں پیچھان سکتے سیدہ بس ازیدو خطیب اکبر خدمت گر گئے ہیں آج اتنا بڑا مجمع سال گزرنے کے بعد بھی ان کی قدردانی کے لیے جمع ہے نا ان کے سالے سواب کے اس مجلی سے تلہیم میں سیاستدان بھی تشریف فرما ہے پھر مسلم یعنی ہمارے ہندوستان کے سیاستدان بھی موجود رہے مسلمان بھی سب موجود ہیں سنی بھی موجود ہیں شیعہ بھی موجود ہیں کیوں اگر اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رزق اور روٹی دی دی ہوتی ہے نا تو ہم تو لوگوں کو بھوکا مار دیتے گھٹن کی وجہ سے تنگ نظری کی وجہ سے آدمی بڑا بوئی ہوتا ہے جو بسطے قلب ہی رکھتا ہو بسطے ذہن ہی رکھتا ہو توڑنا تو کارنامہ نہیں ہے جوڑنا کارنامہ خطیب اکبر کی زندگی کا قضیم پیغام یہ ہے کہ کیا کریں کہ ہم الحمدللہ مرزد جانتے ہیں میرے عزیزیں ہی جانتے ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ زاکرین اور علماء کے درمیان اگر کوئی تناو پھچاؤ کہیں ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم ان میں سے ایک ہیں جو اسے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہے کا تنہا ہوئے کس بات کھچا ہوئے ہیں یہ زاکرین اہلِ بیت ہندوستان ہم سے چارہت آگیا ہے مظفر آباد سے لے کر کراچی تک دس ہزار مجلسیں ریجسٹرڈ ہیں سرکار کے ہاں ہمارے ہاں دس نہیں ہیں آپ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے دس ہزار دس خطیب نہیں ہیں جو ملک جنہیں پہچانتا ہوں دس ہزار مجلسوں کے لیے دس خطیب نہیں ہیں جو باقیدہ پڑھے لکھے ہوں اس معنی میں یہ جو اپنی محنت کر رہے ہیں یہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں یہ جو مقالے لکھ رہے ہیں یہ جو دقت کر رہے ہیں یہ پروفیسر حضار یہ ڈاکٹر حضرات یہ اہل دانش اور پھر مجلس کے لیے ممبر پر آتے ہیں ان کا احسان ہے انہوں جگہوں کو خالی نہیں رہنے دیا انہوں نے خدمت کی ہے زداری کی علماء اکرام ان کی سرپرستی فرمائیں علماء اکرام ان سے شفقت کریں انہیں چاہیے ان کا احترام کریں کوئی کسی کو شیعت سے نہیں نکال سکتا کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے تجھے یوگر اور خاص طور پر فضائل کے باب میں تو بزرگوں میں شدید اختلاف رہا ہے مناقب میں فضائل میں تو بزرگوں میں شدید اختلاف رہا ہے اس بنیاد پر ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہا جا سکتا وسط قلبی کا مجھاہرہ کریں پیار دیں محبت دیں اگر میں اپنی بات منوانا چاہتا ہوں تو لڑ کر نہیں منوا سکوں گا پیار دے کر منوا سکوں گا قریب کر کے منوا سکوں گا اور یہی پیغام تھا خطیبہ اکبر کی زندگی کا بھی اللہ ہماری قوم پر مجموعی طور پر اپنا کام نازل کریں چلیئے کچھ دیر کے لئے میرے بھائی مجھے اجازت دیں گے کہ ہمیں فاطمیہ کی نسبت کو یاد رکھو چلیئے کچھ دیر کے لئے مدینہ چلیئے ایک گھر سے دھوان اٹھ رہا ہے وہ دھوان چولہے کے چلنے کا رہی ہے وہ دھوان اس دروازے کے جلے کا ہے جہاں نبی کھڑے ہو جاتے تھے حجر کمال اللہ کون سا دروازہ ہے آیت اللہ فضل اللہ کو پانی مرسیہ لکھتے ہیں کہتے ہیں آن سینئی کے مخزنِ اسرار بھوٹ کیسے زاوارِ آن درو دیوار بھوٹ جو سینہ اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا اسے دروازے اور دیوار کے درمیان مسل دیا حجر کمال اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں اللہ کسی غم میں نہ رہا ہے سوائے غمِ لبیت میں امروں نے اعلانے والوں میں پراندے جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے آمر کو زندہ کر رہے ہیں ایک مجلس میں امام باقر بیٹھے ہوئے تھے روتے رہے عزداروں کے ساتھ جیسے ہی مجلس ختم ہوئی مسلہ بچھایا دور اکت نماز پڑی ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ انہیں غمِ دنیا نہ دینا عجیب دعا ہیں رونے والوں کے فضائل بہت ہیں لیکن جب آپ رو رہے ہو بہنیں بھی مجلس میں بٹھی ہیں خواتین بھی ہیں جب آپ رو رہے ہو اور آپ رو رہے ہو اور جبی بی کو یاد کر رہے ہو تو بس ایک احساس ضرور ہے کہ کئی برابر سے جنابِ زہرہ کی آواز نہ آ رہے گا کہیں قریب سے ہی جنابِ سکینہ کے رونے کی آواز نہ آ رہی ہے بڑا دکھ پہنچا ہے بڑا دکھ پہنچا ہے امت نے بڑا دکھ پہنچا ہے امت نے کلمہ پڑھنے والوں نے بڑا دکھ پہنچا ہے اہلِ بیت حضر داروں آیت اللہ فضل اللہ لکھتے ہیں کہ وہ جو دروازہ گرہ نبی بی با اس میں لوہے کی کیل جس نے سیدہ کا پہلو توڑ ڈالا اور آواز یہی آتی رہی یا فضلتو خضینی اے فضل میرا محسن شہد ہوگی اجر وکمل اللہ اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے جب گریہ بڑھتا ہے تو مجلس میں رحمتیں ورکتیں اور اہلِ بیت کی توجہ مڑ جاتی ہے سخت جملے ہیں مگر بغیر پڑھے نہیں پڑھنا وہ جو دروازہ بی بی پہ گرا ہے نا میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا وہ دروازہ بی بی پہ گرا بی بی دروازے کے نیچے تھی پچاس لوگ دروازے پہ پہر رکھ کے گزریں مر جائیں اس جملے پر مقتل کے اس جملے پر اجر وکمل اللہ اجر وکمل اللہ اور جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گلے میں رسی ڈال کر لے گئے نا اللہ احبار اور سیدہ کو افاقہ ہوا تو پہلا سوال یہ نہیں کیا کہ میرا پہنو شگستہ ہے میرا محسن شہید ہے پہلا سوال یہ کیا بتاو علی کہاں ہیں اجر وکمل اللہ بتاو علی کہاں ہیں تو جناب فضا نے کہا کہ وہ علی کو لے جا رہے ہیں تو جب بی بی گھر سے باہر آئی ہیں سیدہ نے ڈہوڑی سے باہر قدم رکھ کر لے جاتے ہوئے لوگوں کو آواز دی خلو اب الحسن حب الحسن کو چھوڑ دو ایک دفعہ کہا نہیں سنا دوسری دفعہ اجر وکمل اللہ تھکے نہیں دوسری دفعہ کہا نہیں سنا تو سنیں گے کیا ہوا حضرت نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علی کو چھوڑو ورنہ میں بال پریشان کر رہے ہوں سلمان کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو فضا میں اٹھتے ہوئے دیکھا اور مسجد نبوی اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ گھوڑا گزر سکتا تھا گویا سیدہ کا ایک بال اگر آسوان دیکھ لے تو قیامت آ جائے سلام زینب کو بھی تو کیجئے جگہ جگہ چادر مانتی رہ گئی حجر وکمل اللہ حجر وکمل اللہ حجر وکمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں میری بی بی نے جب دیکھا کہ یہ چھوڑ نہیں رہے مولانا آواز دیکھا کہا فاطمہ سر سے ردان آٹانا فاطمہ سر سے ردان آٹانا میری بی بی بڑھی ہے اس جانب جہاں مولا کو رجا رہے تھے شیخ حباس لکھتے ہیں کہ مولا علی کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا میری بی بی زہرہ نے اس پٹکے میں اس کپڑے میں اس چادر میں اپنے ہاتھ سے گرفت لی سنیں گے جملہ کتنا سخت ہے بی 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 روک رہی ہیں دس لوگ کھیج رہے ہیں شیخ حباس لکھتے ہیں بی بی کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے ایک شخص نے میری بی بی پہ ہاتھ اٹھایا سیدہ کا ہاتھ چھٹا علی میں نے تمہیں اللہ کے ہوا لے کیا عجرکم اللہ عجرکم اللہ حق ہے اسی طرح گریہ کرنے کا اس سے زیادہ حق ہے میری بی بی دربار میں گئی ہیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ میری بی بی دربار میں گئی ہیں کربلا میں امام حسین نے لاشے تو بہتر اٹھائیں مگر تین لاشوں پر حسین کا حال رہ رہے ہیں ایک لاشہ عباس علمدار عجرکم اللہ اپنے بھائی کا لاشہ چھوڑ کر آ رہے ہیں مڑ مڑ کے لاشہ دیکھ رہے ہیں کیسے پہنچے اکیلے حسین خیموں تک یہ حسین کے لاموں کوئی نہیں جانتا دوسرا لاشہ ہے علی اکبر لاشہ تک پہنچنے میں کتنی دیر لگی نہیں معلوم ہے کیسے بیان کروں گا چھے مرتبہ گرے ہیں زمین پر اور آواز دیتے تھے علی مجھے آواز دو علی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو ایک مرتبہ قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے پیروں کے قریب ہوں حسین وہیں بیٹھ گئے اپنے بچے کو گود میں لے لیا اور جب جناب علی اکبر کی شہادت ہو گئی تو لاشہ لے کر آئے ہیں مگر تین مرتبہ زمین پر لاجہ رکھا ہے اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں پھر ایک تیلے پہ پھڑے ہو کر آواز دی بنی حاشم کے بچوں آؤ بھوڑے ہیں باب سے جوان کی میت نہیں اٹھتے ہیں عجر و کمل اللہ سخت ہے نا یہ دوسرا لاشہ بھی ایک اور لاشہ کا حال بتاؤں اور پھر اندازہ کیجئے گا کہ مولا علی کا کیا حال تھا جب جناب زہرہ دربار میں گئیں علی کہاں تھے وہ کیا کیفیت تھی مولا علی کی تیسرا لاشہ جو امام حسین نے کربلا میں اٹھایا ہے جملہ رونے کے لیے جملہ رونے کے لیے لاشہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا کبھی آگے جاتے تھے نا لیلہ کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے عجر و کمال اللہ اسی کیفیت میں آگے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں خیمے سے پردہ تھا میرے مولا نے اپنے بچے کے لاشے پہ آبا کا دامن ڈالا ہوا تھا اس لیے کہ گرمی شدید تھی خیمے کے در پہ جناب سکینہ کھڑی ہیں جب دیکھا کہ بھائی بابا کی گودی میں ہے اور بدن میں حرکت نہیں ہے تو شاید بی بی نے یہ لیا کہ بھائی سو گیا ہے تو وہیں سے آواز دیکھ کر کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں بابا میں بھی پیاسی ہوں مجھے بھی پانی پھلا لائیے امام نے کوئی جواب نہیں دیا تو جب سکینہ کی آواز خیمے میں گئی تو فاراں خیمے کا پردہ ہٹا اب کیا دیکھا امام حسین نے اس بچے کی ماں کھڑی ہیں مجلس میں چھوٹے ہٹے بچے بھی ہیں عورتیں بھی آئیں ہیں اس بچے کی ماں کھڑی ہیں امام حسین کی طرف وہ قدم تیزی سے پڑھ رہے تھے اور حسین پیچھے ہٹتے ہوئے کہہ رہے تھے بتاؤ میں کون ہوں اللہ اکبر عجیب سوال ہے رباب آگے بڑھ رہی ہے میری بی بی امام پیچھے ہٹ رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں تو جناب رباب نے بڑھتے ہوئے کہا آپ میرے امام ہیں آپ میرے مولا ہیں آپ میرے والی ہیں جب امام نے یہ جملے سن لی ابا کا دامن ہٹا دیا خون میں لطپت بچہ ماں نے دیکھا ہندوستان کے خطابت کا یہ کی روش رہی ہے کہ مختصر مسائب پڑھے جاتے ہیں لیکن مجھے چند جملے کہنے دیجئے کہ کیا حال تھا امام حسین کا علیہ السلام کے لاشے پر اس سے کچھ کم حال نہیں تھا مولا علی کا جب جناب زہرہ دربار میں گئی ہے عجر عقمالاللہ عجر عقمالاللہ میں نے پڑھا کتاب میں کہ بی بی جب دربار میں گئی ہے چادر سر پر لی ہے اور بی بی نے اس دن اپنی چال اپنے بابا جیسی رکھی ہے کہ باز نے لکھائے کہ ایسے چل رہی تھی جیسے نبی چل رہے ہو اور جب بی بی دربار میں پہنچی ہے تو مولا علی کبھی دروازے پر ہوتے تھے کبھی گلی کے کونے پر ہوتے تھے کبھی اس گلی کے کونے پر جاتے تھے کبھی اس گلی کے کونے پر پھر دوڑ کے گھر کی طرف آ جاتے تھے اور سلمان کو روکا ہوا تھا اپنے پاس سلمان کہتے ہیں مولا آپ گھر میں چلے جائیے فرمانے لگے مجھے نہیں مراؤں معلوم میری زہرہ کا حال کیا ہے عجر عقمالاللہ بی بی فرماتی ہے جب میں دربار میں پہنچی ہوں فجلست وعنت مقتل کا جملہ جب مولا نے پوچھا نا فاطمہ تم وہاں بیٹھ کے کیوں روئی تھی مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بیٹھ کر روئی ہو پھر خطبہ تم نے دیا ہے سنیں گے کیا کہا بی بی نے فرمایا علی مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی مجھے اس بات کا دکھ رہا کوئی میرے لئے کھڑا نہیں ہوا عجر عقمالاللہ عجر عقمالاللہ کوئی میرے لئے کھڑا نہیں ہوا میرے ایک ملنے والے نے مجھے کہا کہ ان کی زوجہ سے اختلاف شدید ہوا اختلاف اتنا بڑھا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک تماشا مار دیا تین دن بعد جب اپنی بی بی سے معافی مانگنے لگے مجھے معاف کر دو میں غصے میں تھا میں نے تمہیں مارا تو زوجہ اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے میں آئیں اپنے آپ پہ قابو نہ پائیں تو بس اتنا خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے نہ رہیے گا جب آپ مجھے مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی وہ تین دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہیں امہ آپ کو بابا نے مارا امہ آپ کو بابا نے مارا حضر داروں ہیں امام حسن مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے میرے مولا رو رہے ہیں آپ حضرات مولا امام حسن مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے کسی نے پوچھا مولا جب یہ گلی آتی ہے آپ رستہ بدل دیتے ہیں فرمان لگے چھوٹا تھا ماں کے ساتھ گزر رہا تھا ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا جب گزرتا ہوں مجھے یاد آجاتا ہے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ بہت رولی ہے آپ بڑا گریہ کر لیا مگر مسلسل سواب میں اضافہ ہو رہا ہے دو منزلیں اور لوں گا مجھے نہیں معلوم میری زندگی میں اس طرح سے کوئی سفر آئندہ لکھا ہے یا نہیں اگر تاخیر ہو گئی ہو تو ماف کر دیں گے جناب زہرہ نے اپنا ایک اور مرشیہ پڑھا ہے بی بی فرماتی ہیں بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے دربار میں جانا وہاں بے احترامی ہونا یہ سب ایک طرف لیکن ایک چیز کھائے جاتی ہے مجھے جھڑ لائیا گیا اللہ اتبار سیدہ کے جملے مجھے جھڑ لائیا گیا مجھے کہا گیا فاطمہ تم صحیح نہیں کہہ رہی عجر و کمالاللہ کہا کوئی تحریر ہے کوئی ثبوت ہے بس مجھلی سے اس روایت پہ ختم کر دوں گا کوئی ثبوت ہے تو جناب زہرہ نے اپنے بابا کی تحریر پیش کی نبی کی تحریر پیش کی تو ایک شخص نے بی بی سے وہ مانگنا چاہی بی بی نے نہیں دی تو سنیں گے کیا ہوا مجھ سے بیان نہیں ہوگا لیکن میں ایک استعارتان اور جملہ کہہ رہا ہوں جب بی بی سے تحریر مانگی جا رہی تھی اور بی بی نہیں دے رہے تھے تو ایک شخص نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور سیدہ سے تحریر لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا میری بی بی زمین سے اپنے بابا کی تحریر بیننے میں لگی رہی کتنی دیر میں بینہ ہوگا پاکستان میں خطیب تھے عبدالحسین چانڈیو صاحب وہ جب مسائب میں یہ پڑھتے تھے نا تو اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے چکڑے چکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے اور پھر ممبر سے مجلس پڑھتے ہوئی اترتے تھے اسے بیندتے تھے پھر آکے بیٹھ جاتے تھے اور روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی تو سب روتے ہوئے کہتے تھے چند لمحے لگے تو کہتے تھے جو تم چند لمحے جنہیں کہہ رہے ہو نا فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی بال سفید ہو گئی تھی بابا یہ آپ کی امت نہیں چاہتی ہے ایک سورہ فاتحہ مجلس پڑھتے ہو گئی تھی